الحمدللہ وقفا واسلام علی عباده اللذین استفعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو پتے اور گردے کی پتھری کا علاج بہت سارے دوست حباب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پتے میں پتھری ہے گردے میں پتھری ہے ہم نے بڑا علاج کروایا بڑی دوائیاں کھائیں بڑی میڈیسن ہم نے استعمال کی لیکن ہمیں جو کہیں سے کوئی آفاقہ نہیں ہوا عارضی طور پر وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ ہوا اس کے بعد دوبارہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی گردے کی پتھری کے متعلق ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ گردے کی پتھری تو نکل جاتی ہے ٹوٹ پوٹ کے پیشاب کے نالیوں کے ذریعے لیکن پتے کی جو پتھری ہوتی ہے وہ نہیں نکلتی تو یہ ایک غلط فہمی ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کے کلام میں کیا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا کون سی بیماری ہے جس کا علاج اللہ نے نہ بتایا ہو اگر کسے کے گردے میں پتھری ہو پتے میں پتھری ہو چھوٹی ہو بڑی ہو آپریشن کروایا یا نہیں کروایا علاج کروایا یا نہیں کروایا کتنا ہی دنیا کا مہنگہ ترین اس نے علاج کروا لیا اس کی پتے اور گردے کی پتھری ختم نہیں ہو رہی تو ایک دفعہ ایک بار وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم اور فضل سے انشاءاللہ آپ کے پتے اور جگر اور گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز دوبارہ یہ جنم بھی نہیں لے گی دوبارہ پیدا بھی نہیں ہوگی وہ چھوٹا سامل کیا ہے سورة البقرہ سورة البقرہ کی آیت نمبر چوہتر اس آیت نمبر ایک چوہتر کو آپ سورة البقرہ کی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اکتالیس دفعہ اس آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اس پانی کو مریض کو پلائیں صبح دوپہر شام تین دفعہ آپ اس عمل کو نیا کریں ورنہ بوتل لینے بوتل کے اندر پانی ڈال دیں اس کے اندر صبح کو آپ نے یہ عمل کر لیا اکتالیس مرتبہ آیت پڑھ لی اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک دوپہر کو پڑھ کے پھر اس پہ دم کر دیا شام کو پڑھ کے پھر اس پہ دم کر دیا کم سے کم تین دن یا پانچ دن یا سات دن یا گیارہ دن لگاتار صبح دوپہر شام آپ اس عمل کو کریں اور مزید آپ جب کریں تو شہد یہ دائیں ہاتھ کے اوپر دم کر کے مریض کی تکلیف والی جگہ پہ آپ ہاتھ کو پھیر دیں انشاءاللہ تین پانچ سات آخری گیارہ دن گیارہ دن میں انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی